ویڈا آئیے سٹوڈنٹ مائی اسٹوڈنٹ جو پرابدہ میں ہوسکی سٹارٹ کرتے ہیں کہ وان سکسٹی فائف میٹر از پرسنٹ ہے جہاں تری کلومیٹر اس ابھی کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر کا ایک سو پین سٹھ میٹر کتنے پرسنٹ بنتا تو اس کے لئے ہم جس سمپل کیا کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے کمپلیٹر سے ڈائریکٹری کہ آپ کے پاس آ جائے 165 ڈیوائیڈ بائی 3000 کیونکہ ایک کلومیٹر میں 1000 میٹرز ہوتے ہیں یہ میٹرز میں تو ہم نیچے بھی میٹرز پوٹ کریں گے ڈیوائیڈ بائی کر دیں گے اس کو تو پھر ملٹیپلائی بائی 100 ہمارے پاس آ جائے 5.5 پرسن تو اس کو آپشن نمبر سی ہمارے پاس آ جائے گا ہم آتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ 1.9 میٹر sorry 1.9 نمبر سیمپلیٹس فارم آف فریکشن which is exactly halfway between 13 by 7 and 14 by 17 13 by 17 and 14 by 17 تو اس کو ہم سورف کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا ہمارے پاس آئے گا کہ 1. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 13 by 17 اور 14 by 17 کا exact half کیا آئے گا ہم ملٹ پلس 14 by 17 کر لیتے ہیں تو ان دونوں کو ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس 13 plus 17 14 equal to 13 plus 14 equal to 27 اور divide by 17 تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ halfway تو halfway mean divide by 2 2 multiply by 17 تو 27 divide by 17 multiply by 2 this equals 27 divide by 34 تو اس کا option number بھی آ جائے گا ابھی کہہ رہے ہیں کہ 1.10 question میں if v equal to x square h plus al then x in terms of v h al is ابھی ہمیں question given کہ 1.10 جو ہے کہ v equal to x square h plus al ابھی ہم نے اس کو in terms of x لکھنا ہے ہمارے پاس کیا سکتا ہے کہ this equal to al کو ادھر لیا تو v minus al this equal to square and h v h کو بھی نیچے دیا اس کو ڈیوائیڈ کرنا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہمارے پاس آ جائے گا on h ہمارے پاس ڈیوائیڈ پاس ڈیوائیڈ ٹھیک ہے پھر ہم لے لیتے ہیں کہ نیکسٹ کے ٹو تاؤزن ٹرٹین آہ ٹو تاؤزن ٹویلز میں کتنا انکریز آیا ہے فائف تو ہم لے لیں گا انکریز فائف پرسنٹ تو ٹو تاؤزن ٹویلز میں ہو جائے گا ہمارے پاس وان زیرو فائف ابھی کہہ رہے ہیں کہ انکریز فائف پرسنٹ اگین ان ٹو تاؤزن ٹرٹین ون امپلوئیز اور ون زیرو فائف تو ابھی ہم لیں گے ون زیرو فائف کا فائف پرسنٹ وہ کس طرح رہیں گے ہم لے لیں گے کہ ون زیرو فائف ملٹیپلائی بائی فائف ڈیوائرڈ بائی ہنڈرٹ ہم جب اس کو سولف کریں گے کلکولیٹر سے ون زیرو فائف ملٹیپلائی بائی فائف ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ تو آ رہا ہے ہمارے پاس 5.25 انکریز آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اٹھا کے اس میں 8 کر دیں گے تو total number of employee جو آئیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا total جو آئے گا equal to 105 plus 5.25 تو ابھی ہم اس کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں plus 105 ہمارے پاس آ گیا ہے کہ 110.25 ابھی ہمارے پاس یہ total آ گئی ہے لیکن ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے increase فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلے کتنے تھے ہنڈر تو ابھی ہم اس سے ہنڈر مائنس کر لیتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں کہ increase equal to 110 1110.25 minus 100 this equal to 10.25 this is the answer تو option میں جا کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کونسا ہے 10.25% آ جائے گا ابھی کہنے ہیں factors بنائیں 1.13 جو ہے ہمارے پاس میں 1.13 میں x square minus 4x minus 21 تو اس کو ہم by factorization کریں گے اگر آپ نے study text میں پڑھاؤ تو اس کو ہم کر دیتے ہیں x square plus 3x minus 7x minus 21 ہم لیکھتے لیے x7 کیوں کیا ہے اگر ہم 3 plus 7 کریں تو 4x minus 4x آتا ہے اگر دونوں کو multiply کریں تو minus 21x square آتا ہے تو ابھی اس سے x common لے لیں تو x plus 3 اور اس سے minus 7 common لے لیں تو x plus 3 تو this equal to x plus 3 and x minus 7 تو یہ آگیا ہے تو ابھی یہ ہمارے پاس answer ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1.13 میں x minus 7 and x plus 3 چیک ہے تو یہ ہمارے پاس 1.13 سوری 1.12 رہے گیا تو 1.12 کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جائے کہ 1.12 میں expression a x square plus b x square minus a y square تو یہاں پہ ہے a x square میں پہلے لکھ لیتا ہوں plus b x square minus a y square minus b y square یہ آگے ہم اس کو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا کہ یہاں پہ ابھی یہاں پہ دیکھیں a x square ہے یہاں پہ a y square ہے یہاں پہ b x square ہے یہاں پہ b y square تو ہم لے لیتے ہیں کہ ان دونوں کو اگر کر لیں a کو کامل لے لیں تو x square minus y square ابھی ہم بی یہاں پہ b کو کامل لے لیں پلس b کو تو یہاں پہ آ جائے گا x square minus y square ہم نے اس چیز کو کامل لینا ہوتے جس میں ہمارے پاس کامل لینے کے بعد یہ والے دو فکٹر جائیں وہ سیم آئیں جس طرح اس میں سیم آئے تھے ابھی اس میں بھی سیم آنے چاہیے ہم لے لیں گا کہ a plus b equal to x square minus y square تو یہ بھی فارمولا بن گیا ہے s square minus b square تو یہ بن جائے گا a plus b and یہ ہے x minus y and x plus y اب کوئی بھی لیکس لکھنے x plus y کوئی بھی لیکس لکھنے ہم چیک کرتے ہیں بس a plus b x plus y and x minus y تو یہ 1.12 کامل لے ابھی کہنا ہے simplified form of x divided by x minus 1 تو x divided by x minus 1 کم سو نمبر ہے 14 نمبر اچھا minus 1 اور ساتھ میں divided by 1 plus x divided by x 1 minus x تو یہ آگیا by and 1 اس کے ساتھ cancel تو this equal to 1 divided by 1 this equal to 1 تو answer answer ہمارے پاس 14 کا 1 a number